السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بہت مزے میں ہوں گے اللہ سب کو اپنے افضل ایمان میں رکھے اور سب پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرتے رہے ہیں تو یہاں پہ جی ہماری موننگ ٹی ریڈی ہو رہی ہے جیسے کہ آپ سب کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ یہاں پہ میرے ہر ولاغ میں موننگ ٹی لازمی ہوتی ہے اس کے بغیر ہمارا ولاغ سٹارٹ نہیں ہوتا تو یہاں پہ ویدر بھی کچھ بہتر ہے ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد کل میں لیڈل سے کس گروسری کر کے آئی تھی اس کے بعد میں نے آئیت کی نیپیاں وغیرہ تھوڑی سیٹ کر کے نہیں رکھی تھی تو میں نے اس کے لیے ایک لگ سے بنا کے تو اس کے لیے رکھتی ہیں وہ خود ہی نکال کے لاتی ہے جب اس نے چینج کرنی ہوتی ہے نیپی تو یہاں پہ جی جو میں نے لازٹ ٹائم چیکن سٹریپس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو میں نے بچوں کے لیے بنایا تھا تو میں اسی کو آج بریک فاس میں بنا رہی ہوں بریک فاس میں یہ جنت سبوے سٹائل ہم لوگ کھاتے ہوتے تھے باہی سے سبوے سے تو میں نے سوچا آج اسے گھر پر ہی بنا کے دوں تو میں نے سبوے سٹائل چیکن جو تھا اس کو اچھے سے رات کو میں نے اس کو رکھ لیا تھا ہاف میں نے فرائی کر لیا تھا ہاف میں نے رکھ لیا تھا صبح کے لیے پھر صبح میں نے فرائی کر کے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پھر میں نے یہ بریڈ لی تھی لیڈل سے ہی کافی مزے کی بریڈ ہوتی ہے اسے بریڈ نہیں کہہ سکتے ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ برگر ٹائپ سا ہوتا ہے تو بس یہ لیا تھا پھر اس میں سب کچھ فیل اپ کر کے تو میں نے اسے کھلایا اس نے بہت انجوائی کیا اپنا میل تو پھر اس کے بعد ہم گئے تھے ہوتل تو وہاں پہ جی جنت کے آئے تھے چاچو تو چاچو لے کے آئے تھے اور آئیت کا یہاں پہ سوشیوز مسنگ ہے تو یہاں پہ اس کے چاچو اس کے لئے کافی سارے گفٹس لے کے آئے تھے کیونکہ وہ ابھی اس کو تھوڑی سمجھ نہیں ہے کرسمنس پریمس کی تو وہ کرسمنس بنا رہی تھی اپنی طرف سے لیکن الحمدل وہ کہتے ہیں نا بچہ جو کہ وہ کر دینا چاہید ہے تو پھر بس اسی میں نا وہ بس بھی لے آتا ہے جب بھی آتا ہے تو ماشاءاللہ سی آئیت کے لئے ڈریس لے کے آئے تھا تو یہ میسو کر دیا تھے انہوں نے کافی سارا تو میں نے کلین کیا پھر کلین کرنے کے بعد میں نے ساتھ ہی ساتھ وہ سو چکی تھی دونوں کافی تک گئی تھی آج تو پھر میں نے ساتھ ہی ساتھ اپنی ہنڈیا کو بھی بنانا سٹارٹ کیا تو کچھن میں میں برطن دھو کر گئی تھی سب کچھ کلین تھا تو پھر میں نے فٹا فٹ سے جنت جاگ رہی تھی سوری اوپر ٹی وی دیکھ رہی تھی لیکن آئیت سو رہی تھی تو میں نے اس کے لئے تھوڑے سے فرائز رکھے تھے فرائز جو ہے وہ شوک سے کھا لیتی ہے باہر سے آرڈر کرنے سے بہتر ہے کہ میں اسے گھر میں ساف اوائل کے بنا کر دوں تو یہاں پہ جی ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا چکن کڑائی بنا رہی ہوں یہ سٹائل جو ہے یہ میں نے اپنی آنٹی سے سکھا ہے یہ وہ کوئک سٹائل میں بناتی ہوتی ہیں سب کچھ گرینڈر کر کے تو بس یہ چیزیں ہم لوگ سوٹے کر کے تو اس کے اندر ڈال دیتے ہوتے ہیں تو یہ کافی ایزی ہوتا ہے جب آپ کو کچھ پکانے کو دل نہیں کرے تو یہ آپ ریسپی بیسٹ ہوتی ہے آپ لوگ یہ ٹرائے کر لیا کریں اس میں نہ کوئی ہمارا ٹائم لگتا ہے نہ ہمیں جنجر گالک پیس الگ سے پیس کر ڈالنا پڑتا ہے ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑتا پیاز کلال ہونے کا تو بس یہ سب کچھ ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے آئل پہلے ڈال دیا تو میں نے پیاز کا پانی تھا جب تک وہ سوکا نہیں تو پھر میں نے اس کو بعد میں بھونا بھوننے کے بعد میں نے چکن جو ہے وہ فریز کیا ہوتا ہے تو فریز کی ہوئے چکن کو میں اس کے اندر رکھ دیا تھا جب چکن کھلا پھر دوبارہ سے بھون کے پھر یہ جو میں ٹرماتر کا مکسر بنا رہی تھی یہ میں نے اینڈ میں ڈالا تھا اس میں نے سب کچھ ایڈ کر کے چھوڑ دیا تھا کیونکہ جب جنت اٹھ جاتی ہے اور آئے اٹھ جاتی ہیں تو وہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی تو اس لئے میں نے سپائسز پھر میرے کامو اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے سے ڈال کے رکھ دیئے تھے تاکہ میرا کچھ میس پلیس نہ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے سب کچھ ڈال کے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا تو میں چکن ڈال کے اس کے اندر اسے کور کر کے رکھ دیا تھا تو پھر یہ خود ہی جب چکن کھلا تو اس کے بعد تو میں آپ کو فائنل لکی دکھاؤں گی کیونکہ میں جو پھر میں بس ادھر کے کاموں میں لگی تھی تھوڑے سے برطند ہونے والے تھے تو سب کچھ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ہماری چکن کھڑائی کی فائنل لکی شیئر کریں اگر آپ اس کی ریسپی چاہیے ہو تو آپ میرے چینل کے فرس ویڈیو میں جا کے اس کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں چکن کھڑائی کی ریسپی میں تھوڑے سٹارٹنگ میں تھی تو اس لئے تھوڑا مجھے ایڈٹ وغیرہ سی سے کرنا نہیں آتا تھا تو وہ اتنی اچھی نہیں بنی تھی تو اگر آپ کو چاہیے اس کی ریسپی تو آپ مجھے کمنٹ بوکس نے ضرور لکھئے گا تو یہاں پہ جو ہے مسالہ ہی بن رہا ہے تو پھر یہاں پہ جنت کے چیپس ریڈی ہو چکے تھے میں نے اس کے چیپس نکال کے آئل سائٹ پہ کر دیا کیونکہ میرے کی جو تھی وہ تھوڑی دیورٹ ہو رہی تھی اٹینشن تو پھر میں نے اس کو سائٹ پہ کر کے تو میں نے ادھر سائٹ پہ کچھ اور چیز رکھ دی تھی تو یہاں پہ جی تو میرا کھانا بھی بن رہا تھا اس رات کے ساتھ میں نے اپنا ساتھ کے ساتھ آٹا بھی گون لیا تھا تو ایسی بس سارا دن گزر گیا تو آپ لوگ پلیس میرے چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ آپ کا سب کا پیار ہوتا ہے جو آج میرے مجھے دیکھنے والے مجھے ہر ویک میں تین سو سے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیوں سبسکرائب نہیں کرتے بس دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھنا بھی میرے لیے کافی اچھا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ماشاء اللہ سے مجھے سب اپ ڈیٹس میرے وائٹی سٹوڈیو میں ملتی رہتی ہیں کہ کون کون مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے مجھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا شکریہ مجھے انڈیا سے دیکھنے کے لیے کچھ پاکستان سے ہیں کچھ یونائٹیڈ سٹیٹس سے ہیں کچھ یونائٹیڈ کنگڈم سے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ملائشیا سے بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں کس کو جانتی ہوں میرا کوئی جاننے والا وہاں پہ نہیں ہے پھر ایسے ہی کافی سارے جرمنی میں بھی مجھے دیکھا جاتا ہے تو تینکیو سو مچ ایوریون جو آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہو تو اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو یہاں پہ جی میری ہنڈیا جو ہے نا وہ جو میں نے آج اس کے آپ کے بتایا آپ کو جتنا اچھا اس کو بھونیں گے نا اتنا اچھا آپ کے سالن کا ٹیسٹ آئے گا تو اس لیے بس میں اچھے سے اس کو بھون بھون کے ہی بنا رہی تھی کہ اچھا ٹیسٹ آئے تو یہاں پہ جی جو ہے نا جنت کو ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ویڈیو وہ خود شوٹ کرے گی تو آج کل اس کو چڑی ہوئی ہے کہ جی میرے لیے جی ہلوے کی ریسپی اس نے شیئر کرنی ہے تو شوٹلی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ایک ریسپی میں اپنی آنٹی کی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ کوئی چلیس کا اچار کہہ رہی تھی بچوں کا اچار ہوتا ہے تو وہ ضرور میں ان سے کہوں گی جب وہ آئیں گی تو میں ان سے ضرور بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کروں گی کیونکہ وہ مجھے بنانا نہیں آتا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سب چیزیں انہی سے سیکھیں تو انہی سے سیکھ کے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ جی ہماری یہ چکن کڑائی کی فائنل روک ہے آئی ہوب آپ کو یہ آج کا ویلوگ پسند آیا ہو نینے ویلوگ کے لیے مجھے فالو کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب میری یوٹیوب چینل تھانکس فر وچن سی یو آل این نیکس ولوگ اور سنیے سبسکرائب کرتے جائیے گا یہ نہ ہو کہ آپ ہماری ویڈیو واش کریں اور ہمیں سبسکرائب نہ کریں تھانکیو سو مچ فر وچن سی یو آل این نیکس ولوگ اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو دیکھتے تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہاں اور بلہ و لائن کریں کو دکھتے تو فرمات بھول گئے گا موسیقی